وَكَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونَ اللہ فرماتے ہیں میری زمین پہ عدابت نہ کرو فساد نہ مچاؤ قتل نہ کرو خون نہ بہاؤ نہ حق لوگوں کا خون نہ بہاؤ اللہ پاکی زمین ہر روز صبح کو عرض کرتے الہی لوگ مجھ پہ زنا کر کے چلتے ہیں بدماشی کر کے چلتے ہیں اجازت دے میں لقمہ بنا کر نگل جاؤں مجھے اپنے اوپر ان کا چلنا پسند نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا ہر روز آباد لگاتی ہے ظالموں بدکاروں بدماسوں میری اوپر دندناتے پھرتے ہو ایک نہ ایک دل میرے اندر آو گے تمہیں پتا چل جائے گا کہ میں تم کو کتنا دشمن رکھتی تھی آج لوگ آزاد ہو گئے جو کسی کی سمجھ میں آتا وہی بکتا ہے جو سمجھ میں آتا وہی کرتا ہے نہ کوئی راہ متین رہی نہ کوئی مسلک رہا نہ کوئی بات رہی جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عظیم ترس آبی ہے بہت بڑا جرن اہل ہے سیدنا مہاد بن جبل رضی اللہ تعالی مدینے پاک میں بیمار ہے آخری وقت ہے دعا کر اللہ ہم سب کو مدینے کی موت عطا فرمائے بہت جلیل القدر صحابی ہے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جب موت کا وقت بالکل قریب آیا مہاد بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا رونے لگ گئے علماء نے لکھا ہے اس وقت بھی مدینے پاک میں اب تک بھی یہ رواج ہے جب کسی پہ نزہ تاری ہو سکرا تاری ہو موت قریب ہو جتنے پاس بیٹھے کھڑے ہوتے ہیں سارے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں صحابی اکرام آخری وقت میں قرآن مجید کی عروقت تلاوت کیا کرتے تھے اس لئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک اعلان فرمائیں گے قرآن والے آگے آ جائیں عرض کیا جائے گا قرآن والوں سے کون مراد ہیں اگتالہ جلے شانو فرمائیں گے میں قرآن والا اس کو کہتا ہوں جو میری قرآن سے عشق رکھتا تھا پیار کرتا تھا محبت کرتا تھا اتنا پیار تھا آخری وقت تھا ادھر موت کا جھٹکہ لگا ادھر میرا بندہ قرآن پڑھنا تھا آج بھی اپنی قبر سے اٹھا میرا قرآن پڑھتا ہوا اٹھا تم میدان حشر کا چکر لگاؤ آج بھی ان کے مو سے کسطوری کی خوشبو آ رہی ہے محبت بن جبل رضی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی طلاب فرماتے فرماتے رونے لگ گئے کسی صحابی نے کہہ دیا موت سے ڈر کے رو رہے اور موت سے ڈر گئے فرمایا نہیں پھر کیوں روئے صحابی کہتا میرے دل کی تمنہ میرے دل میں رہی میری آرزو پوری نہ ہو سکی میری حسرت پوری نہ ہوئی میرا ذاک پورا نہ ہوا میرا شاک پورا نہ ہوا میری تمنہ تھی گرمی کا موسم ہو رمضان کا مہینہ ہو میں روضہ دار ہوں جہاد فی سبین اللہ ہو پفر اسلام کا مقابلہ ہو میں کئی کافروں کو قدل کر دیتا پھر کافر بھی کتھے ہو کر مجھ بھی ٹوٹ پڑتے میرا ناک کاتھ لیتے میری زبان کاتھ لیتے میں اللہ کی حضور میں جاتا اللہ مجھ سے پوچھتا میں آج دنیا سے کیا لیا میں عرض کرتا الہی بولو کیسے زبان بھی تیری نام پہ کٹھا کے آیا ہوں اور روضہ رکھ کر آیا ہوں نیت یہ ہے کہ تیرے محبوب کے عوضہ کوسر کے پانی سے روضہ افٹار کرو ان اللہ والوں کی یہ موت مالک من دینار رحمت اللہ علیہ ایک عزیب نوجوان کا واقعہ تحریر فرماتے ہیں گرمی تھی دوپہر تھی سورج اپنی شباب پہ تھا بڑی سخت گرمی تھی میں نے ایک نوجوان کو دیکھا وہ پیروں سے معذور ہیں دونوں پیر نہیں ہیں ہاتھوں کے بل زمین پہ گسٹ گسٹ کے چل رہا ہے اور گلے میں کرتا بھی نہیں سامان کوئی نہیں سواری کوئی نہیں کھانے پینے کا انتظام کوئی نہیں مالک من دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تُو کان سے چلا اس حالت میں کہنے لگا میں بلخ بخارے سے چلا ہوں تجھے یوں ہاتھوں کے بل گسٹے چلتے کتنا عرصہ گزر گیا نوجوان کہنے لگا اللہ والے سات برس ختم ہو کر ہاتھ ہوں لگ چکا ہے اس حالت میں کہ جی ہاں اسی حالت میں جی رکھانا پینا جوان کہنے لگا واللذی ہوا یتریمونی ویسقین ویدہ مریض تُفہ ویسقین اللہ ہی کھلاتا ہے وہ ہی پھلاتا ہے بیمار ہو جاتا ہوں وہ ہی تندرستی عطا کرتا ہے اور نوجوان دوپیر بڑی سخت ہے گرمی بڑی سخت ہے میرے یا دوپیر کو حرام کر لیں قیام کر لیں کچھ دیر چھہر جا آج میرے یا قیام کر لیں نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا مالک بن دینار یہ دو چار منٹ جو تیری سات باتوں میں میرے خرچ ہو گئے مجھے ان کا ہی بڑا دکھ ہے میں اور اپنی اس معذوری میں ہاتھوں کے بل دو چھار گز گھسٹ کر اور اپنے رب کے قریب ہو جاتا یہ جو تیری ساتھ بات کرنے میں تھوڑا سا وقت خرچ ہو گیا مجھے اس کا یہ بڑا دکھ ہے ارے تو تو تھک گیا ہوگا جوان کہتا ہے تیرے دیوانے مگر چلنے سے رکھ سکتے نہیں تیرے دیوانے مگر چلنے سے رکھ سکتے نہیں پاؤں تھک جاتے ہیں دل ان کے کبھی تھکتے نہیں میرے سامنے تھکنے کا نام نہ لو میرے دل میں عشق کی آگ جلی ہوئی ہے سوزو گداز کا سمندر تو بھان برپا کر رہا ہے میں انہیں تھک نہ جانتا میرے یہاں نیند کا سوال نہیں آرام کا سوال نہیں میں تو گسد گسد کر رب کے دربار میں حاضر ہوا چاہتا پوچھا کہ جاتا آ رہا ہے ہو کہنے لگا بیت اللہ کی زیارت کے لئے چلا روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے چلا کھانا پینا کچھ نہیں کہ نہیں بس کہ منتظروں اس گھڑی کا کہ کب وہ وقت آئے اور کم میں جا کر یوں کہوں کہ اے مدینے کی مہاجر سبز گمبد کے مکی اے مدینے کی مہاجر سبز گمبد کے مکی ارش ہے تل قدم کے فیض سے یہ سرزمین کب وہ وقت آئے کب میں مدینے کی گلیوں کو دیکھوں کب آب و ہوا کو دیکھوں کب مدینے کی بہاروں کو دیکھوں کب گمبد خدرہ میں میری نگاہ پڑے میرے دل کے تسلی ہو جائے آشک لوگ یوں ہی کیا کرتے ہیں دہات کی ایک عورت آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاں شریف کے بعد اور آ کے کہنے لگی بہن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں نے سنا ہے سرکار کی وفاں شریف ہو گئی کیا کاندفن کیا کہ اس حجرے میں کہنے لگی مجھے دروازہ کھول کر قبر کی زیارت تو کرا دے عورت ساتھ دہات کی رہنے والی چوکٹ پہ کھڑی ہو کے کہنے لگی آقا جب بھی آتی تھی زبان تیری ہوتی تھی قرآن خدا کا سنتی تھی مسائل پوچھتی تھی زیارت کرتی تھی اب یہ زندگی اچھی نہیں لگتی میں تیرے قدموں میں مرنا چاہتی ہوں علماء نے لکھا ہے ایک چیخ ہماری چوہر پہ گر کر جان دے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے میں بھی اس سال حجر کے لئے گیا مینہ میں میں نے دیکھا کہ بڑا مجمعہ لگا ہوا ایک جگہ تو میں بھی گیا کہ یہ لوگ کیوں اکٹھے ہیں میں نے لوگوں میں سے جھانک کر دیکھا تو وہی نوجوان بیٹھا ہے جس کو میں نے دوپہر کے وقت دیکھا تھا وہی آلتا گلے میں کرتا نہیں گتھڑی نہیں ٹھیلہ نہیں سامان نہیں اور رو رو کیوں کہتا مالا کسی نے دنبے کی قربانی دی کسی نے بکری کی قربانی دی کسی نے اونٹ کی قربانی دی کسی نے گائے کی قربانی دی میں فقیر ہوں میں مسکین ہوں میں بالکل مفلش اور نادار ہوں میرے پاس تو یہ میری جان ہے میں اس کی قربانی دیا چاہتا ہوں قبول فرما ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے ایک چیخ ہماری ارمینہ میں جان دیتی اس حالت میں ان اللہ وآلوں کا آخری وقت آتا ہے بیک ہم لوگ مرتے ہیں ایکسیڈنٹوں میں سڑکوں پہ ادھر موت کا جھتکہ لگ رہا ادھر موں میں کنجری کا گانا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیاتی علنہ تھی زمان اور لوگوں میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے صبح کو آدمی مومن مسلمان ہوگا شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا گھڑوں میں محلوں میں آج موت آتی ہے کنجری کا گانا موں میں ہوتا ہے ادھر دم نکل رہا ہے ادھر کنجری کا گانا کانوں میں آباد آ رہی ہے مئیت کو غسل دیا جا رہا ہے کنجری کی آواز آ رہی ہے جنادہ اٹھا کر لے جا رہی ہے کنجری کی آواز آ رہی ہے قبر میں مئیت اتاری جا رہی ہے کنجری کی آواز آ رہی ہے قبر پر مٹی ڈالی جا رہی ہے کنجری کی آواز آ رہی ہے اس محال میں اس معاشرے میں ہم کس طرح ایمان اور یقین اور ایمان ساتھ لے کر مریں گے ہزاروں میں ہی لاکھوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں قسم دے کر پوچھو ماں مر رہی ہے کلمہ مو سے نہ نکلا باہ مر گیا مو سے کلمہ نہیں نکلا بیغم صاحبہ چل بسی مو سے کلمہ نہیں نکلا تظہاروں چلے گئے اور اپنے جانے کا پھر بھی یقین نہ آیا تم نے کبھی سوچا تک نہیں خیال تک نہیں کیا اس حالت برمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ لوگا ابو حرار رضی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا تو کیوں رویا عرض کرنے لگا میرے آقا اتنی کمزوری کبھی نہ دیکھی اتنی ضعیفی کبھی نہ دیکھی اتنی ناتوانی کبھی نہیں دیکھی چیرہ انور بلکل کمزور ہو گیا آپ نے چھنڈا سانس لے کر فرمایا بہرہ رہا تجھے معلوم نہیں موت بلکل قریب آگئی بلکل قریب آگئی موت تیری ایک انگلی پکڑ کر اگر کوئی مرور دے کتنا دکھ ہوگا درد ہوگا ہائے 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 جنگ والوں کمی تم نے سوچا نہیں تین سو ساتھ رگیں چھوٹیں گی کیا حال بنے گا آزاد چھوٹیں گے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخونوں تک ہر جور کو چور کے رکھ دیا جائے گا وزیروں سفیروں امیروں حسینوں جمیروں تمام کے تمام کے جوروں کو اکھار کے رکھ دیا جاتا ہے پروگرام تک نہیں مردوارتوں کا کہ یہ دنیا کسی کی نہ بنی قبر میں آخر جانا ہی جانا ہے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے نئی نئی قبروں سے مرد زندہ کر کے دکھاتے ہو آؤ ہم ایک پرانی قبر پر لے کے چلتے ہیں مرد زندہ کر کے دکھاؤ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے فرمایا کم بیزن اللہ ایک نوجوان زندہ ہو کر قبر سے نکل کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے وہ کہنے لگا میرا نام سام ہے میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں تو پیغمبر کا دماغ تو پیغمبر کا ہوتا ہے نا فرمایا تجھے تو پڑا عرصہ قبر میں گزر گیا تو تنے ہزار سال قبر میں گزر گئے کہ جی ہاں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار ملقات تو اللہ نے کرائی دی قبر کا کچھ حال تو بتا کیا بنتی ہے قبر کا کچھ محول بتا قبر کی خبر بتا علماء اکرام نے لکھا وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام تو قبر کی خبر پوچھتا ہے قبر کا حال پوچھتا ہے قبر کا محول پوچھتا ہے قبر کا معاملہ مجھ سے پوچھتے ہو آپ مجھ سے پہلے یوں کیے کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکہ کتنا شدید ہے نوجوان روکی کہنے لگائی سال اسلام کتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے پر مالک کائنات کی قسم آج تک میرا مہ کڑوا ہے اس لئے جنگ والوں لمبی چوڑی بات کہنے کا وقت نہیں حالات نہیں میں تو تمہیں اتنا سا پیغام دینے آیا کھانے پینے کا زمانہ ہے میں جانتا ہوں تم کلے کھاتے ہو تمہیں کلے کا ذائقہ معلوم ہے امرود کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے انار کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے ہمگور کا ذائقہ معلوم ہے انالناس کا ذائقہ معلوم ہے آم کا ذائقہ معلوم ہے ہزاروں پھلوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے ہزاروں مٹھائیوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے ہزاروں بیکری کی چیزوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے ہزاروں شربتوں کی ذائقیں معلوم ہیں پر تم نے جنگ والوں کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے یہ نہیں پوچھا او قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے تم نے چکھا نہیں جنہوں نے چکھا وہ بتانے نہ ایک کیسا ذائقہ ہے اس لئے قرآن کہتا ہے اللہاں اذا بلغ تتر آقی وقی لمن راک مزن انہو الفراہاک بلتفت الساق بساقی لہ ربی کا یوم ایدن المساق بادشاہ ہو امیر ہو وزیر ہو فقیر ہو غریب ہو رگیں ٹھوٹیں گی موت آئے گی اور جس کی آئی تمہیں معلوم نہیں کس طرح آئی کس حال میں آئی جن کے جلوں میں ان باتوں کا خیال آیا خدا کی قسم صحابہ اکرام میں سے اتنے رویاں تکتے تھے آنکھیں ختم ہو گئی جناب فاروق کے عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہو کو کسی نے دیکھا رو رہے ہیں بے پہشا رو رہے ہیں پوچھ لیاو بڑا بہادر پلوان فاروق تجھے کیا ہوا اتنا کیوں رویا فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں قبر کا اندھیرہ یاد آ گیا ایک لاکھ انتیس ہزار صحابہ اکرام اس آخرت کے لیے قرمانیاں دیتے آئے اولاد کی قرمانی دی مال کی قرمانی دی جان کی قرمانی دی جو کرنا پڑا وہ کر گزرے لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا اس لیے ہر سال اللہ پاک جل شانوں نے اس امت کو یہ موقع بیا کہ سنت خلیل پہ عمل کرتے کرتے قربانیوں کی یاد تازہ ہو جائے قربانیوں کی یاد تازہ ہو جائے قرآن کریم میں جا بجا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پاک نے ذکر خیر فرمایا اور یوں فرمایا ہم نے ان کے بڑے انتہان کیے بڑی آزمائش کی وہ ساروں میں کامیاب ہوئے تم ہر وقت اللہ سے یہ دعا کیا کرو اللہ ہمیں انتہان میں نہ ڈالے آزمائش میں نہ ڈالے ہم انتہان کے قابل نہیں یہ ہمارے جو انتہان ہوتے ہیں ان میں نقل ماری جاتی ہے تو اللہ انتہان لے گا تو نقل کیسے ماریں گے کیسے کام چلے گا جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے آزاروں امچان میں مبتلا کیا آزاروں آزمائش کی فاتمہن سم میں کامیاب گیا سم میں پاس نکلا ایک آزمائش ایسی بھی آئی اللہ کی توہید کی وجہ سے شرق کو مٹانے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا سارا مصر فلسطین دشمن بن گیا حضرت سارا کو ساتھ لے کر چل دیئے ایک بیوی ساتھ ہے اکیلا دم میں یہاں تو لوگ محلوں میں اشاروں میں کہتے ہیں جی میں اکیلا ہی ہوں میں کیا پر ہوں اگر خلیل کہتا کہ میں اکیلا ہوں تک آج قرآن میں اس کا ذکر خیر کیسے ہوتا پروانہ کی وہ کہتا میرے لئے یہ میرا اللہ کافی ہے کون کہتا ہے اکیلا ہوں میری ساتھ تو اللہ ہے مصر سے گزرنے لگے بادشاہ کے ملازموں نے بادشاہ کو جا کے بتایا بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے تیرے حلقے سے بہت بڑی خوبصورت عورت ہے ملازم پکڑ کے لے کے چلے تو عورت ساتھ حضرت سارا رونے لگ گئی خلیل میرا کیا بنے گا پیغمبر کو اللہ کی ذات پر برا یقین ہوتا فرمایا پروانا کر میری عبرو میرے مولا کی عبرو ہے کہے جاں کلی جاں میری عزت کی عبادت میرا اللہ کرے گا فرماف اللہ خیر حافظ وہو ارحم الراہیمین پروانا کر میں اس کا پیغمبر ہوں نبی ہوں سیخہ میں جلا اس کے لیے سارے دکھ اٹھاتا ہوں اس کے لیے میری عزت کی حفاظت وہی کرے گا محل میں جا کر حضرت سارا کو بند کر دیا بادشاہ نے بھلوایا ہے عزت لوٹنے کے لیے بادشاہ نے پکوا پکڑوا کر منگوایا ہے آبرو برباد کرنے کے لیے بادشاہ کا ارادہ ہے سارا کی عزت پر برباد کرنے کا اور اللہ کا پروبرام ہے سارا ادھرہ اس محل میں ایک معصوم بچی ہے جس کا نام حاضرہ ہے میں اس کو اتنا پسند کرتا ہوں اللہ فرماتے ہیں اس کے پیل سے اسمائل زبیح اللہ کو پیدا کرنا چاہتا ہوں اس کی نسل سے حبیب اللہ کو لانا چاہتا ہوں آج تک کسی کی عملی اس کی طرف نہیں اٹھی سارا محل میں آؤ اس کو آکر ساتھ لے جاؤ تاکہ میرے زبیح اللہ کی پیدا اس کا معاملہ بن جائے بادشاہ کا ارادہ ہے آبرو برباد کرنے کا اللہ کا ارادہ حاجرہ کی آبرو بچانے کا فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ ان اس نے بھی تدبیر بنائی میں خدا نے بھی تدبیر بنائی بادشاہ آیا حضرت سارا کے قریب برائی کا ارادہ کر کے مفصلین نے لکھا ہے حضرت سارا نے فرمایا مجھے دو رکات نمان پڑھنے دے یہاں سے پتا چلا کوئی پاک دامن عورت کوئی نیک بیٹی اگر غندوں میں بدماشوں میں پھس جائے عزت بچانے کا طریقہ یہ ہے وضو کر کے اللہ کے سامنے نیت دوبان تیری عزت کے نیت وہ فرستے بھیجے گا مولماء اکرام نے لکھا ہے کہ ایک جہاز سمندر میں چل رہا ہے طفان آیا جہاز تختہ تختہ ہو گیا کچھ لوگ غرق ہو گئے جوب گئے کچھ تختوں پہ بہ کر کے چلنے لگے ایک عورت گود میں بچہ ہے ایک حبسی نوجوان دوسرے تختے پہ بیٹا ہوا جاتا ہے اس نے عورت اکیلی دیکھ کر اپنا تختہ چھوڑ دیا اور بدماشی کے اراغے سے عورت کے تختے پہ آ بیٹھا تم جنگ والے سوچ رہے ہوگئے کہ دوبتے وقت بھی باز نہ آئے یہ شلاب آتے ہیں لوگ بدماشیوں سے باز آئے دوب گئے مگر باز نہ آئے بغیر تھی لوگ کرتے ہی رہے حبسی نوجوان نے عورت کا بچہ چھینہ سمندر میں پھینک دیا عورت روئی علماء نے لکھا ہے کہ ایک گردن سی نمودار ہوئی پانی میں سے اور حبسی نوجوان کو ایک ہی لقمہ بنا کر لے گئی وہ تو ہر جگہ سنتا ہے پکارنے والا بے بس بے کس ہو کر جب اس کو پکارتا ہے وہ ہر جگہ انداز پہنچاتا ہے وہ ہے جو موجود ہر جگہ عورت بہتی بہتی کنارے جا لگی ایک جہاز قریب آیا دوپٹے کا اشارہ کر کے اس کو بلایا جہاز میں جب سوار ہوئی تو دیکھتی کیا ہے ایک نوجوان کی گود میں اس کا وہ بچہ جو سمندر میں پھینک دیا تھا بیٹھا وہ کھیل رہا ہے ٹوٹ پڑی میرا بچہ ہے لوگوں نے کہا تیرا کہاں سے آیا ماجرہ سنایا اس اس طرح ہوا جہاز کے کفتان نے کہا ہم جہاز لے کر آ رہے تھے غیب سے آباد آئی جہاز ادھر کو لے آو برنا دبو دیے جاؤ ہم جب جہاز ماہ لے کر پہنچے تو دیکھتے کیا آئیں کہ ایک جانور کی پیٹھ پہ یہ بچہ بیٹھا ہوا کھیل رہا تھا عزت بھی بچی ایمان بھی بچا بچا بھی بچا اور کوئی بچانے کے لئے یہ تدبیر کرے جب ہی نہ عزت سارہ نے نمال پڑ کر بدعا کر دی بادشاہ کے سارے بدن میں درد ہونے لگا پیغمبر کا سارا گھر بڑا کریم ہوتا ہے جب اس کو درد نے ستایا نا کہنے لگا میں ویدہ کرتا ہوں تجھے کچھ نہیں کہوں گا میرے لئے دعا کر دیں اب اگر کوئی جنکہ ہوتا یا میں ہوتا کہتا دخوا ہو تیرے واسے دعا کا دی لیکن عزت سارہ نے پھر جولی پھیلا دی مولا ویدہ کرتا ہے بدماشی سے توبہ کرتا ہے اس کو تندرستی عطا فرما دے اللہ نے تندرستی عطا کر دی وہ پھر کہنے لگا لو ایسے حسین عورت کا باپ آئے گی پھر برائی کے لئے تیار ہوگی یہاں سے پتا چلا کہ یہ جو گنڈے بدماش ہوتے ہیں ان کی قسم کا بھی کوئی اتین نہیں اگلے دنے قادمی نے قسم کھائی تو اس کے خلاف کرنے لگا لوگ کہنے لگے کہ تُو نے قسم کھائی تھی قرآن اٹھایا تھا اگل کیا تھی گیا بھر دھتھی ہوئی مسید سی پاتے ہویا قرآن سی اگل دھتھی ہوئی مسید سی تو پاتے ہویا قرآن سی قرآن کے لئے پورا سی جنہ میں چاہیا مگر اسے یہ معلوم نہیں کہ تُو نے تو پارے ہوئی قرآن اٹھایا دھتھی ہوئی مسید میں اٹھایا خدا کا جب غصب آئے گا تو بہت دورا نہیں آئے گا بہت دورا نہیں آیا کرتا تین مرتبہ اس بادشاہ نے حضرت سارا کے ساتھ ایسا کرنے کا ارادہ کیا پھر دعا ہوئی پھر بدعا ہوئی پھر بدعا ہوئی آخر کارکہ نے لگا اپنے ملازموں کو کیوں بے بدماش ہو عورت کے روب میں کسی بلا کو پکڑ کے لائے ہو کسی جن بھوت کو لے آئے ہو مرکان نے لگا تُو چلی میرے محل سے جلدی چلی جا اور جاتی جاتی ہو کہا کہ یہ تیری خدمت کیا کرے گی یہ بچی میرے محل میں ہے اس کو ساتھ لے جا حضرت سارا کو حاجرہ کو ساتھ کر دیا سیانی ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کر دیا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے اللہ میں اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چومتے ہیں چاٹتے ہیں ماتھے پہ بوسے دیتے ہیں اٹھاتے ہیں بغمبر کا بیٹا خود بھی نبی اور ندعائی میں آنے والا نبی کالی کملی والا صلی اللہ علیہ السلام کتنا حسین چیرہ ہوگا اللہ میں آنے پھر آزما لیا حکم دیا کہ اس آجرہ کو اسماعیل کو دونوں ماں بیٹوں کو وہاں چھوڑ کے آ جہاں سیکڑوں میل میں پانی کوئی نہیں آدمی کوئی نہیں رستہ کوئی نہیں گاس کوئی نہیں پتہ کوئی نہیں جہاں بیت اللہ آیا یہاں کے بارے میں حکم دیا چھوڑ کے آ اور اگر آپ کو نیند نہیں آئی تو مزا آئے گا اللہ نے یہ فرما دیا بتانا نہیں ہے کہ میں نے حکم دیا ہے خود بھی حافظ نبی نہیں کہتا اپنی بیوی کو آج لوگ ہر بات میں کہہ دیتے ہیں ہمارے پیروں کو پتہ کل کو کیا ہوگا ہمارے فقیروں کو پتہ ہے پرسوں کیا ہوگا بڑی مدد کی بات ہے یہی موسم تھا چمات سا گرمی تھی انارکلی لاؤن سے ہم کئی ساتھ سے گزر رہے تھے فٹ فات سے بیٹھا ہے ایک ملنگ چاروں طرف لوگ کھڑے بڑا مجمع کافی دنوں کی تو بات ہو گئی ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر لوگوں کی تقدیل بتا رہا تھا کسی کو کہتا تھا تجھے بڑی انچی پوسٹ ملے گی کسی کو کہتا تھا تیری سادی بڑی پس کلاس لیڈی سے ہوگی وہ بابو تو کورڈائی ہو جاتا تھا لیڈیوں پر بڑے مرائے یہ لیڈے ہیں کوئی کام نہیں رات دن بس لیڈیوں کے پچھے ہی پھرنا ہے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا منا کہ میں بھی تقدیل پوچھتا ہوں اپنی کہنے لگے شرارت ہو جائے یہ من اکل ہے ساری دنیا پر آپ دکھا رہی ہے کوئی شرارت نہیں میرے آکھ میں شرارت ہے ایک روپے لے رہا تھا وہ میں بھی لوگوں میں گستا گستا میڈ میں سے اوپر نیچے ہیوں ہوتا ہوتا میں بھی پہنچ گیا دنوں کٹنے میں نے زمین پر رکھ دیا روپے آخمد میں نے اس کے لیے کر کہا مہم ملنگ دی حضر اب اکھیا میری شادی ہو جائے گی کہ نہیں اب اس کو اس نے دیکھ میری طرف کہنے لگا اس نے سوچا کہ یہاں اچھے بھلے کو نہیں ملتی پاکستان میں اسے کھون دے گا اچھی طرح میرا ہاتھ دیکھا بھی نہیں جھچکے کہنے لوگوں نور بھی تیری شادی نہیں ہو لی میں کیا کھوتے تیرے باپ کے آنٹ بچے کھل رہے ہیں یوں ہی عقیدیں پکڑ جاتے ہیں لوگ ہمارے پیر کو پتا فقیر کو پتا کسی کو پتا نہیں ہے کوئی نہیں جانتا فرمایا وَمَا تَدْرِيل نَفْسٌ مَادَا تَقْسِ بُغَدَا کوئی نہیں جانتا کل کیا ہو جائے گا وَمَا تَدْرِيل نَفْسٌ بِأَيِّ عَرْضٍ تَمُوتُ کوئی نہیں جانتا زمین کے کس چکڑے پہ موت آئے گی اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ایک اللہ کی ذات جانتی ہے حضرت حاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چل دیئے نہ خدا حافظ کہا نہ کوئی تسلی دی تھوڑی سی کھجوریں تھوڑا سا پانی ختم ہو گیا عبراہیم علیہ السلام جب دور نکل گئے تو حضرت حاجرہ نے دیکھا یہ تو چلے گئے کھڑی ہو کر آواز دی اے میرے عبراہیم مر کر نہیں دیکھتے جنگ والو اللہ کا پیغمبر اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی بیوی کی طرف نہیں دیکھتا گھرالی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا ایک تم ہو چھکٹی دالی بڑے پا کارے بھرکے والی نظر آ جائے نا آگے باہر بھر بڑے میں آتے ہیں کہاں جانا چاہتی ہیں آپ تیری ماں لگتی ہے آپ چلی جائے تو یہ کیا ہوا یہ کارے بھرکے پہ مرتے 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 مری گئے ایسا عجیب تماشا وہ لاور پلیٹ فارم پر پھر رہی تھی نا ایک لیڈی بھرکہ اوڑے آگیا ایک لیڈا sabemos ناifi تھوڑی دیر کے بعد سیب کھو پھنٹا بھی ہو جائے سیب سوان اللہ سیب بھی پھیلی پھنٹا بھی دکار گئی تھوڑی دیر کے بعد سیب لے آن سیب کیا آپ کے لیے میں سیب لائے ہوں آپ کھائیں کہنے لگی نہیں آپ کھائیں اس نے تو چوک ہو میری بھی محبت ہو گئی ہے سیب کھانے کے لیے مجھے بھی کہہ رہی ہے جب اس نے اسرار کیا کہ میں نے میں تو تیرے لیے لائے ہوں کھا تو صحیح کہنے لگی کیسے کھاؤں میرے موں میں دانت ہی نہیں ہے اب پتہ جلائی سے کہ صبح سے میں تو پرانے بپی کے پیچھے پر لائے شرپور کا دیکھا چل دی یہاں پیغمبر اپنے گھر والی کی طرف نہیں دیکھتا حضرت حاضرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو سینے سے لگایا عرب کی قدہ ورمائی طاقت ورمائی دور لگا کر حضرت خلیل کا راستہ آکے روک لیا اور کہنے لگی میں جوان عورت یہ پیارا نور نظر یہ لخت جگر شکل تو دیکھو صورت تو دیکھو ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو اللہ کا پیغمبر بولتا نہیں پتہ چلا پیغمبر اللہ کی اجازت کے بغیر شانس نہیں لیتا آنکھ کا اشارہ نہیں کرتا حضرت حاضرہ رونے لگ گئی میرے خلیل میری براہیم میرا قصور بتاؤ میرا جنم بتاؤ میری خطہ بتاؤ میرا گناہ بتاؤ معافی چاہوں گی معذرت کروں گی اس بچے کا کیا گناہ ہے اس میدان میں چھوڑ کے چلے ہو بولتے نہیں ہیں اللہ کی طرف سے بولنے کی اجازت نہیں ہے حضرت حاضرہ نے خود ہی خیاس لگایا سوچتی ہیں پیغمبر تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا وہ کہنے لگی خلیل کہیں اس رب کا حکم تو نہیں کہیں اس اللہ کا یوں حکم تو نہیں جنگ کے لوگوں اگر خلیل ہاں کہہ دیتا تو کیا حرض تھا ہاں نہیں کہتا اجازت نہیں تاکہ حاضرہ کے یقین ایمان کرم جان مکمل ہو مفسرین نے لکھا ہے کہ عجرت ابراہیم علیہ السلام نے سر کا یوں اشارہ کیا بزرہ سا ہاں پھر عورت کا ایمان دیکھ یقین دیکھ یہی نہ بیٹھی دوڑ کے وہاں گئی ہے جہاں پہلے بٹھا کر آئے تھے اور کہنے لگی ابراہیم جاؤ نہ جانوں میرا رب جانے پرما نہیں راتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں تھوڑی سی خجوریں تھی وہ ختم ہو گئی پانی ختم ہو گیا بھوک اور پیاس نے بیچین کر دیا اسماعیل علیہ السلام کی اتنی لمبی زبان بار نکلا دو پتھر کھڑے کر کے اوپر ایک پتھر رکھ کر چھوہ بنائی اس کے نیچے لٹا دیا اور پھر چکر لگایا کبھی صفہ پاڑی پہ چڑتی ہے کبھی مروہ پاڑی پہ چڑتی ہے کبھی گترتی ہے اور دھلمان میں سے باگ کر چلتی ہے جب اپنا بچہ نظر نہیں آتا سارے کہہ دو اللہ بڑا بے نیاز ہے اللہ بڑا زور سکو اللہ بڑا کسی کے پانسو سال کے سجدے رد کسی کی آداروں سے خوابت صدقات رد کسی کی چال منظور کسی کی رفتار منظور کسی کی طور منظور اور یوں فرمایا حاجرہ میری رحمت کی تلاش میں آج جو تُو نے دور لگائی ہے یہ تیری چال ڈال رفتار چور ہمیں اتنی پسند آگئی اتنی پسند آگئی کہ آج کے بعد خلیل اللہ کیوں نہ ہو زبیح اللہ کیوں نہ ہو کلیم اللہ کیوں نہ ہو روح اللہ کیوں نہ ہو حبیب اللہ کیوں نہ ہو صحابہ اکرام کیوں نہ ہو قطب عبدال غوث کیوں نہ ہو میری حاجرہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم جب تک وہ تیری چال چل کے نہ دکھائے گی حاجی کا لانے کا حق دار نہیں ہو سکتا دیری رفتار اسے چلنی پڑے گی فَمَا اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَتَ مِنْ شَائِرِ اللَّهَ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وِالْتَمَرَ فَلَا جُنَاهَ لَيْهِ اَنْ يَتْقَوَّ فَبِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّا خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِلٌ عَلِيمٌ ساتھویں چکر میں عوال سے آئی اب روپڑی حضرت حاجرہ کہنے لگی میرا بچہ اگر چل بسا میں پھر کیا کروں گی سن لی بینے آواز آپ کی کیا دیکھتی ہے اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیاں جس زمین پر لگڑی گئی تھی وہاں سے چشمہ جاری کر دیا حضرت حاجرہ نے پی لیا بھوک بھی ختم ہو گئی پیاس بھی ختم ہو گئی بچے کو بھی پلایا اللہ تعالیٰ نے خانِ کعبہ کی بنیاد ڈال دی ایسے گھر کی بنیاد ڈالی حضور صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں پانچ سو سال کی عبادت ایک طرف اور بیت اللہ پہ ایک نگاہ یوں ڈالنا ایک طرف پانچ سو سال کی عبادت کا وہ سواب نہیں جو ایک نظر خانِ کعبہ پہ دال لگا سواب اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ جو آنے والا حجرِ اسود کو بوسا دیتا ہے اللہ پاک یوں فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میرا سجا ہاتھ پکڑ کر میرے بندے نے چوم لیا جو غلافِ کعبہ کو پکڑ کر مانگتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں میرا دامن پکڑ کے مانگ لیا جو مقامِ ملتظم پہ لپٹ کے مانگتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میری چوتھت پہ پڑ کے مانگ لیا اور فرمایا لوگو یہ جو آنے والے آئے ہیں یہ رسٹہ داروں کے مہمان نہیں عزیزوں کے مہمان نہیں دوستوں کے مہمان نہیں میں خدا میزبان ہوں یہ میرے مہمان ہیں آج ان کی دعاوں پہ آمین کہو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے ان سے مصافح کرو مگر اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کے حج مکمل کر کے آئیں اور سب کا حج قبول فرمائیں میرے علاقے میں کئی سالوں کی بات ہے پرانی جب کوئی کوئی حجی تھا ایک آدمی حج کر کے آیا میں دوپیر کو اس کو ملنے گیا تو زور کی نماز کا وقت آیا میں اٹھ کے چلا گیا نماز پڑھنے پھر آسر کی نماز کا وقت آیا میں اٹھار نماز پڑھ کے آ گیا میں نے اس آجی کے لڑکے سے پوچھا منہ گا آجی صاحب نے نماز یہیں پڑھی حقین لگا جی ابھی شروع نہیں کی سفر کے تھکے ہوئے ہیں نا دو چار دن کے بعد شروع کریں گے شکر ہے پہلے لوگ جھوٹنی بولا کرتے تھے آج کل کا ہوتا نا تو وہ کہہ دیتا ہے آجی یہ تو کئی وقت کی کتھی پڑھ کر بیٹھے ہیں تو پھر مولوی تھا نا میں میں بیٹھے آجی کے پاس باتو باتو میں اس کو لے آیا یہی منہ کہ آجی صاحب نماز نہیں پڑھی کہنے لگا آپ ہی لوگوں سے سنا ہے کہ بیت اللہ میں جو ایک نماز پڑھے لاکھ کا سواب ملتا ہے مسجد نبی میں جو ایک نماز پڑھے پچاس آزار کا سواب ملتا ہے چار مہینے پڑھ کے آیا وہ حساب لگا لو مسائل سیکھتے نہیں ارکان اور عذاب بیت اللہ کے سیکھتے نہیں دی سی کے دفتر میں اگر جانا ہو کئیوں سے پوچھے کیسا جاؤں کس طرح تلخواست دوں کیسے کہوں کیسے کھڑا ہوں کیسے بیٹھوں کیا عرض کروں اور اللہ کے دربار میں ہم جاتے ہیں اور سیکھ کرنے جاتے ہیں یہ خوف نہیں کہ اگر بیعت بھی ہوگی تو مارا جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ جل و شانہوں نے اسمائل علیہ السلام کے درم و نازو کے ایڑیوں سے بنیاد ڈال کر خان کعبہ کی اللہ نے ہمیں یہ کعبہ دیا گناہوں کی معافی مانگنے کے لئے وہاں آ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آذر ہو کر مانگنے کے لئے یہاں آ جاؤ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے جو آدمی سیر کان حج کے ادا کر کے واپس جاتا ہے اس طرح واپس آتا ہے گویا آدمہ کی پھیل سے پیدا ہوا پہلے لوگ یوں ہی حج کیا کرتے تھے یوں ہی قرمانیاں کرتے تھے اب تو ہر چیز کی لوگ آسانی تلاش کرتے ہیں پچھلے بقرائیت کے موقع پر ہمارے مسجد میں ایک آدم مجھے کہنے لگا اگر کوئی غریب آدمی مرغی کی قرمانی دے دے تو لگ جائے گی میں نے کہا تو مکھی مارد دے انشاء اللہ وہ ہی لگ جائے گی سارے کام تیڑی ہو گئے مچینی تیڑی تیڑی سے وہ چھلے آ رہے آج کل وہ تیڑی بکرے بکری آئے ہوئے ہیں کہیں تو قرمانی کے لئے یاکن دے گا اٹھا کر لاؤے اب بتاؤ یا گوشت بانتے گا یا کھاوے گا یا فرج میں رکھے گا کیا کرے گا ملکل کام مگڑ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرمانی کا جانور اچھا تلاش کر کے لاؤ اس کے بدن پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور میرا موضوع نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی میری امت کا کیا بنے گا پل سرات پیسے گزرتے وقت اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما کری ہوں فرما دیا کہ تیری امت جو قرمانی میں جانور زبا کرے گی میں خدا پل سرات کی کنارے پر زندہ کر کے ان سب جانوروں کو سواریے بنا کر پیش کر دوں گا اس لئے بقرائد بالکل قریب آگئی ہر دین ایمان اسلام کے لئے قرمانی کے لئے تیار رہو زیادہ سے زیادہ مجھے آج کل فکر لگا ہوا ہے کہ اپنے گھروں کو میں نماز کا احتمام کرو آج حال یہ بنا ہوا ہے کہ اگر گھر والی کی گھوٹ میں موت آئی تو گھر والی بے نماز دی کی گھوٹ میں موت آئی دی بے نماز بہن کی جھولی میں موت آئی بہن بے نماز بیٹے کی گھوٹ میں موت آئی بیٹا بے نماز بھائی کی گھوٹ میں موت آئی بھائی بے نماز داکٹر کی ہاتھ میں موت آئی داکٹر بے نماز کمپورٹر کی ہاتھ میں موت آئی کمپورٹر بے نماز نرس کے ہاتھ میں موت آئی نرس بے نماز تیرا کپن خرید کے لانے والا بے نماز تیرے غسل کا پانی گرم کرنے والا بے نماز تیری قبر کھوڑنے والے بے نماز تیرا جنازہ اچھانے والے بے نماز تیری قبر پر مٹے ڈالنے والے بے نماز اگر تو نماغی بھی ہے یہ اتنے چاروں طرف کے بے نماغ تجھے جنت میں کب جانے دیں گے اس بچی کا فکر کیوں نہیں کرتا کلاس میں فیل ہو جائے تجھے دکھ لگتا ہے میری بچی فیل ہو گئی ساری عمر نماغ نہ پڑے تجھے کبھی درد نہیں ہوا کہ جہلنم کے انگاغوں میں جلے گی بی بی ایک دن چرا کہنا نہ مانے آگ لگ جاتی ہے ساری عمر نماغ نہ پڑے بے ایمان تجھے کبھی آگ نہیں لگی اس گھر سے تیرا جنازہ نکلے گا اس گھر سے تیری میت اٹھے گی جس گھر میں تُو نے سارے بے نماغ پیدا کر رکھے ہیں سارے بے نماغ اکٹھے کر رکھے ہیں کس طرح ایمان کلمہ ساتھ لے کر جائے گا اس لیے اپنے محول میں اپنے گھر میں بچیوں کو بہنوں کو پیار سے محبت سے بڑے عقیدت سے ان کو نماغی بنا تاکہ مردنے کے بعد جب تیرا جو بیٹی بہن مو دیکھنے آئے تو نمازی تو تیرا مو دیکھنے آئے تیرا مو دیکھنے بے سارے بے نماغی آئے تجھے کیا پیدا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمارے گھر کے محول کو نمازی بنائے مفتی صاحب اس دنیا فانی سے رقصت ہو گئے تشریف لے گئے جن سارا بے بارسہ ہو گیا مفتی صاحب ہی کا مجرسہ ہے یہ مفتی صاحب ہی کے بچے ہیں ان بچوں کی سرپرستی کرو ان کا اکرام کرو ان کی عزت کرو جامعہ حلیمیہ کے خدمت کرو بقرائید کا موقع رہا ہے وہ تو نجانے کس کس طریقے سے اپنا کام چلاتے تھے ہزاروں لوگوں سے ان کے تعلقات تھے یہ بچے ہیں نیا کام ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہر خدمت گلار کو جو جان میں سرخ روح عطا فرمائے بڑی اچھے اچھی کیسٹیں آپ کو یہاں سامنے سے ملیں گی اپنے گھر کا محول بنانے کے لیے پیغمبر کی بیٹ دعا سے پہلے نہ اٹھا کرو بھائی ہائے ہائے کوئی دنیا کا دین کا جس کو کوئی اللہ سے حاجت ہو بیٹھ جائے ایک منٹ کے لیے دروشری پڑھ کے دعا مانگو اللہم صلی و صلی مبارک اللہ سیدنا و مولانا محمد علی سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی یا اللہ قبلہ مفتی صاحب رحمہ اللہ کی خبر کو جنت کا باغ بنا اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق اتا فرما اللہ پاک ان کی آل اولاد کو مفتی صاحب کا جانے سے ان صحیح مانوں میں جانے سے ان بنا اس مدرسے کو آباد فرما اللہ تعالیٰ سارے جنگ کی سرپرستی فرما سارے شہر کو آباد فرما ہر شر سے ہر فتنے سے سب کی حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان پر کبیندار بنا ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا مولانا محمد یار صاحب رعیم اللہ کی خبر کو جنت کا باغ بنا یا اللہ تمام مسلمانوں کی مخشش فرما ساری امت کی مغفرت فرما ساری مخلوق پر کرم اور فضل فرما یا اللہ سارے پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ظلیل و خار کر دے یا اللہ ہم سب کو یقین ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق اتا فرما ظالم کے ظلم سے بچا شریر کے شرارت سے بچا مولا حاصدوں کے حسد سے بچا فتنا پردازوں سے ہم سب کی حفاظت فرما بے اولاد کا اولاد اتا فرما جن کے پاس بچیاں بچیاں ہیں اللہ تعالیٰ نرین اولاد اتا فرما اور میں تو کافی دنوں کے بعد آیا ہوں پرانے دوستوں میں سے تھے قاری غلام محمد صاحب سب کا جو رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو جنت کا باغ بنا سب کو جباری رحمت مجگے اتا فرما ہمارے بڑے بزرگ سبرا درخواستی صاحب مجدہ جلو یا اور جتنے بھی بیمان اللہ پاک سے احتکامل اتا فرما مجھے بھی پھر غلام حبیب صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بھی احتکامل اتا فرما اور میں گناہ گار بھی اب تو سارا سال گزر گیا اکثر بیمانی رہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے احتکامل اتا فرما موت آئے تو کلمے اور ایمان والی موت اتا فرما یا اللہ دو جہان کی سعادت اتا فرما دو جہان کی زلت اور رسوائی سے ہم سب کی افادت فرما سب کے کاروبار میں روزی رزق میں خیر و برکت اتا فرما جس کے ذمہ قرضہ ہو ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما مشکلوں کو آسان فرما تلخیوں کو راحتوں سے تبدیل فرما یا اللہ مفتی صاحب کے بچوں کو صحیح معنوں میں مفتی صاحب کا جانشین بنا جامعہ علیمیہ کو قیامت تک کے لئے قرآن سنت کا مرکز بنا ربنا تقبل منا افغانستان کے مجاہدین کو ہمیشہ بیشہ کے لئے کامیاب فرما جتنے لاکھوں طالب علم اللہ والے سعید ہو گئے سب کے درجوں کو بلند فرما افغانستان کے سارے مجاہدین کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرما روسی امریکی یہودی مرزائی عیسائی یہ جتنے منصوبے بنا کر مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں یا اللہ ان سب منصوبوں کو برباد کر دے یا دمائین براحبت کے دیارے